میں خاص کر جو ہمارے اسری نگر میں کافی سارے لوگ جو ہیں کیونکہ آج کل یہ پکڑ دکڑ کا ماحول پھر سے شروع ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اور جو دوسرے مسائل ہیں لوگوں کے اس کی وجہ سے کافی دیر سے لوگ مجھ سے ملنا چاہتے تھے اسری نگر میں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں ڈسٹرک لیول پہ آکے لوگوں سے ملا جائے ان کی جو مشکلات ہیں مسئلے ہیں ان کو سنیں اور جو آفیسرز ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ کوئی سڑک کا مسئلہ ہے کوئی بند کسی کو جیل میں بند کر کے رکھا ہے کسی کو پانی کا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں یہاں آئی اور وہی ہے اس میں کہیں کہیں علاقے سے برکر بھی ہمارے آئے ہیں کسی ملنا چاہتے تھے انہوں نے سنا میں آ رہی ہوں تو وہ ملنا چاہتے تھے تو اچھا ہے دیکھیں پی ڈی پی یہ کوئی جو مفتی صاحب نے جبار بنائی تھی مفتی صاحب ہوم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے تو انہوں نے جب یہ جماعت بنائی تھی یہ سوچ کی نہیں بنائی تھی کہ میں نانوے میں جماعت بناوں گا تو دو ہزار دو میں میں چیپ منسٹر بنوں گا یہ نہیں وہ اس خیال سے بنائی تھی کہ جمہو کشمیر میں یہ جو خون خرابہ ہے یہ جو مسئلہ ہے اس میں وہ ایک راستہ نکالنا چاہتے تھے جس میں پاکستان ہندوستان اور جو یہاں کے علاقے کی پسند ہے آمنے سامنے ہو کے بات کریں وہ مسئلے کا حل نکالیں اور آپ کو یاد ہو گیا کہ یہ جو پورٹا ٹاسک فورس اکھوانیوں کا جو کلچر چلا وہ تو اسی ٹائم میں چلا اور اٹانومی کا انہوں نے ریزولیشن لائیا تو اس کو ڈس بین میں پھینکا تو کیا کیا انہوں نے تو ٹوٹھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن تو دور کی بات ہے بننا چاہیے تھا مگر جب عمر صاحب بھی چھ سال تھے فاروق صاحب اس سے پہلے ٹوٹھ اور میجارٹی کے ساتھ تھے تو اس وقت جو کام نہیں کیا تو آج وہ الیکشن کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں اگر ٹوٹھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کل کو بنتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اس میں ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے پر کیا واقعی جو فاروق صاحب کہتے ہیں یا جو نیشنل کانفرنس نے پچھلے ستھر سال سے یہاں لوگوں سے وعدے کیے اٹانومی کو لے کے مزفر آباد روڈ کو لے کے دوسرے چیزوں کے لیے کیا انہوں نے کبھی اس پر عمل کیا ہے یہ جانو گئی آج کی بات نہیں ہے جب جب مجھے لوگوں نے بلایا ہے میں گئی ہوں جب میں اپوزشن میں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ مچھل فیک انکاؤنٹر ہوا تین شہری اس وقت مارے گئے فیک انکاؤنٹر میں عمر صاحب ہاں نہیں گئے بحثت وزیراللہ میں گئی اس کے بعد شپین میں جو آسیا نیروفر کا معاملہ ہوا اس وقت بھی ہم نے جان جوخم میں ڈال کے پچاس ہزار لوگوں کا جلوس تھا اس میں ہم شپین چلے گئے اسی طرح سری نگر میں جب کئی اموات ہوئی دوہزار دس میں جب وہ وہاں جلوس نکل رہے تھے جلسے ہو رہے تھے تو ان گروں میں میں گئی اور اس کے بعد دوہزار سولہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کئی سیبلین کلنگس ہوگی برہنوانی کے انسیڈنٹ کے بعد تو میں یہاں انتناگ آگئی میں یہاں ان کی فیملی سے ملی میں کپوارہ گئی ویٹمز کی فیملی سے ملی میں بڑھگام گئی وہاں بھی فیملی سے ملی تو میرے لیے انکاؤنٹر ہوتا ہے بھاروک صاحب کی ٹائم میں فیک انکاؤنٹر ہویا اگر وہ پکتر بل یاد ہوگا عمر صاحب کی ٹائم میں فیک انکاؤنٹر ہو گیا جس میں متصل ہے شکر کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے وقت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوا انکاؤنٹر تو انکاؤنٹر تو تب تک ہوتے رہیں گے جب تک ملیٹنٹ اور آرمی آپس میں آمنے سامنے ہوں گے تو اس کو آپ ابھی گورنر صاحب نے بھی کہا کوئی آل آؤٹ اس کا نام نہیں ہے ایسی کسی نے نام دے دیا ہے انکاؤنٹر کو کون روک سکتا ہے مجھے بتائیے اگر آپ کو آرمی جا رہی ہے پولیس جا رہے ہیں اور آمنے ملٹنٹ ہے یہاں سے آرمی ہے تو اس کو کون بند کرا سکتا ہے فاروق صاحب کے پاس ٹو تھرڈ میجارٹی تھی تو اب یاد کیجئے نائنٹی سکس سے لے کے دو ہزار دو تک جس گھر میں ملٹنٹ ہوتا تھا اس گھر کو اڑاتے جیسے پوٹا کے اندر میڈم اگر پھر سے پیشن کیلو بتا گی تو میں کس کے گھوٹا میرا سٹینڈ ہمیشہ کلیر رہا ہے آج کی بات پہلی بات نہیں ہے نائنٹی سکس سے میجر پولیٹک سے آئی ہوں میں نے ہمیشہ کہہ جو ملٹنٹ ہے خاص کا جو لوکل ملٹنٹ ہے یہ یہاں کا ہماری کوش سے زیادہ کی اس کو ہم بچا سکیں کیونکہ یہ آپ کا اساسہ ہے اب خدا نخصہ کہیں انکاؤنٹر ہوتا ہے وہاں اپس میں آ جاتے ہیں دو لوگ جو آمنی صاحب نے آ جاتے ہیں اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے مگر میرا یہ ماننا ہے کہ جمہو کشمیر میں نہ صرف حریت کے ساتھ بلکہ جو بندوق بردار ہیں ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی ابھی تو نہیں ابھی اس ٹو ارلی جیسے پاکستان سے بات ہونی چاہیے الائندی کی پسند لوگوں سے بات ہونی چاہیے اسی طرح جو ملٹن لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ وہی ہے جن کے ہاتھ پہ بندوق ہے اور وہی ہے جو بندوق کو بند کر سکتے ہیں